محمد حاشم لاشاری بیورو چیف سٹار رنگ نیوز حیدر آباد خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کے لیجنڈ ادکار مایناس بلن مصطفیٰ قریشی کی خبر کے مطابق ادکار مصطفیٰ قریشی نے حکومت سندھ اوقاف کھانے سے درخواست کی ہے کہ مجھے اجازت دیں تاکہ بعد از مرد مجھے میری مرہومہ بیوی ربینہ قریشی کے پیلوں میں دفنانے کے اجازت نامہ جاری کیا جائے مجھ سے مہکمہ اوقاف کی جانب سے طلب کردہ پانچ لاکھ نہ لیے جائیں یاد رہے کہ ادکار مصطفیٰ قریشی نے اس سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ہاتھے میں اپنی مرہومہ بیوی ربینہ قریشی کی قبر کے برابر خالی جگہ پر اپنے نام کا قطبہ لگا دیا ہے آئیے سنتے ہیں مکمل ریپورٹ کی تفصیلات بیورو چیف سٹار رنگ نیوز محمد حاشم لاشاری کے زبانی جی لاشاری صاحب تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا پاکستان فلم انڈسٹری کے دمکتے چمکتے درکشان صدا باہر ستارے جناب مصطفیٰ قریشی جن کا تعلق کلندر لال شہباز کی درستی سیون شریف سے ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان حیدر آباد سے کیا پچھلے دنوں انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ موت برحق ہے ایک دن ضرور آنی ہے میری خواہش ہے کہ مجھے میری مرہومہ بیوی روبینہ قریشی کے ساتھ جو کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مقام پہ آخری آرامگاہ ہے مجھے بعد از وفات ان کے ساتھ جگہ دی جائے مگر افسوس کہ محکمہ ایک عوقافل سندھ نے قبر کے لیے پانچ لاکھ روپے طلب کی ہیں اداکار مصطفیٰ قریشی نے کہا کہ میری ایڈیا کے برابر میں صرف ایک قبر کی جگہ ہے جہاں میں نے اپنے نام کی تختیر لگا دیئے جس پر میں نے نکوا دیا ہے آخری اور دائمی آرامگاہ براہ مصطفیٰ قریشی مگر محکمہ اوقافل سندھ نے پانچ لاکھ روپے کا تقاضہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایک انڈسٹریل بزنسمن تو یہ رقم بلکہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے مگر فنکار سے پیسوں کا تقاضہ نائنصافی ہے جب میری مرہومہ بیوی روبین قریشی نے اس دنیا فانی سے رقصت ہوئی تھی تو محکمہ ثقافت نے محکمہ اوقاف کو پانچ لاکھ روپے ادا کیا تھے اور مرہومہ حضر عبداللہ شاہ غازی کے احاتے میں زفن آیا تھا گویا کہ ایک محکمہ کے جیب سے دوسرے محکمہ کے جیب میں منتقل ہو گئے انہوں نے کہا کہ فنکار زیادہ تر اپنے آبائی علاقوں میں دفن ہوتے ہیں لیکن کوئی کوئی ہی ہوتا ہے جو وسیعت کرتا ہے تو اسے وسیعت کے مطابق دفن کیا جاتا ہے میری معذبانہ گزارش ہے کہ میری زندگی میں میری خواہش کا اعترام کر کے مجھے قبر کی جگہ کے لیے اجازت نامت جاری کیا جائے تاکہ میں مطمئن ہو کر گورنمنٹ آف سندھ کا شکر گزار ہوں میں پاکستان پیپلوس پارٹی کے چیئرمنٹ محترم بلاول بٹو زرزاری جناب آصف علی زرزاری وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ جو کہ خود سیون شریف کے ایک گاؤں واہر سے تعلق رکھتے ہیں معذبانہ گزارش ہے کہ اپنے ایک حکم کے ذریعے پاکستان کے ماینات اداکار مصطفی قریشی کی فلمی ختمات اور بٹو خانزان سے والے ہانا محبت رکھنے والے خواہش کا احترام کر کے اس کی بیچینی کو دور کروائیں اور محکمیں حقاب کو حکم صادر کریں کہ ان سے پسو کا تقادر نہ کریں